اور سس کی کہانی ایک گروہ اور سس زنگل سے ہوتے ہوئے اپنے گاہ جا رہے ہوتے ہیں اندھیرہ کافی ہو چکا تھا سس نے اپنے گروہ سے کہا کہ گروہ کی کافی رات ہو چکی ہے اگر آپ کہیں تو آج کی رات یہی آس پاس کسی گاؤں میں گزار لیں گروہ جی نے اپنا سر ہلایا اور وہ آس پاس کے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر کے پاس جا کر رکھے پاس آ کر رکھے اب جیسے ہی وہاں گئے تو گروہ جی کے سس نے دروازہ تھک تھک آیا اس گھر سے ایک گریب آدمی باہر آیا تو گروہ جی نے بولا ہم تو ہم اپنے گاہ جا رہے تھے لیکن کافی رات ہونے کی وجہ سے ہم نے اسی گاؤں میں رکھنے کی سوچی کیا آج رات آپ کے ہاں رکھ سکتے ہیں گریب آدمی بولا ہاں کیوں نہیں آپ دونوں اندر آ جائیے آپ جیسے ہی گروہ جی نے اندر گئے انہوں نے دیکھا اس آدمی کے گھر میں بہت زیادہ گریبی تھی گروہ جی نے اس سے پوچھا کہ آپ کام کیا کرتے ہو وہ گریب آدمی بولا کہ میرے پاس بہت ساری زمین ہے تو گروہ جی نے بولا اگر تمہارے پاس بہت ساری زمین ہے تو اس طرح سے کیوں رہ رہے ہوں وہ آدمی بولا یا کسی کام کی نہیں ہے گاؤں والے بولتے ہیں کہ یہ بنظر زمین ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں اگائی جا سکتی اور وہاں فصل اگانا بہت بڑی بے اکوفی ہے گروہ جی نے بولا کہ تمہارا گزارہ کیسے ہوتا ہے اس نے بولا کہ میرے پاس ایک بھیس ہے جسے میرا پورا گھر چلتا ہے یہ سوئنے کے بعد گروہ جی سو جاتے ہیں اور رات میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب گروہ جی اپنے سس کو اتھاتے ہیں اور اس گریب آدمی کی بھیس لے کر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں سس اپنے گروہ سے پوچھتا ہے کہ گروہ جی کہیں آپ یہ غلط تو نہیں کر رہے ہیں اس گریب آدمی کی روزی روٹی اسی بھیس کی وجہ سے چلتی ہے تو گروہ جی اپنے سس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے آگے بھر جاتے ہیں اس بات کو تقریباً دس سال گجر جاتی ہے اور جو گروہ کا سس تھا وہ بہت بڑا گروہ بن چکا تھا تو ایک دن اس نے اس گریب آدمی کی یاد آتی ہے کہ میرے گروہ نے اس آدمی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا مجھے ایک بار چل کر دیکھنا چاہیے کہ وہ آدمی اب کس پرشتی میں ہیں وسط سے اس گاؤں کی طرف جاتا ہے اور وہاں جیسے ہی پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر اس گریب آدمی کا جھوپ رہا تھا وہاں پر ایک بڑا ہی علیسان محل بن چکا تھا اور اس جھوپری کے باہر جو بنزر زمین تھی اس پر فل اور فلوں پھولوں کی بھگیچے تھے تب ہی اڑھر سے اس گھر کا مالک آتا ہے سل سے اسے پہچان لیتا ہے اور اس آدمی کو بولتا ہے تم نے مجھے پہچانا میں اپنے گروہ جی کے ساتھ آیا تھا ہم نے ایک رات کے لیے آپ کے یہاں رکے بھی تھے وہ آدمی اسے پہچان لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس رات میں آپ کہاں چلے گئے تھے اور اس رات کے بعد ہی میری بحث کہیں چلی گئی تھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو میں نے اپنے زمین پر محنت کی اور فصل نکل آئی اور آج میں اس گاؤں کا سب سے بڑا اور سب سے امیر آدمی بن چکا ہوں یہ سننے کے بعد سرس کے آنکھوں میں اپنے گروہ جی کے لیے آسو آ گئے اور اسے یہ بار اب سمجھ آئی اور وہ رونے لگا اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے اندر ایسی بہت سے تیلنٹ چھپی ہوئی ہے لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی چیز رکا کر رکھی ہے وہ آپ کے فیملی والے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی جاب بھی ہو سکتی ہے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے دیکھئے آپ کے پاس بھی بحث کے چیز جیسی کوئی اور دوسری چیز تو نہیں ہے جس نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک کر رکھا ہے دوستو آج کی لیے بس اتنا ہے ملتے ایک نئے کان ایک ساتھ با بائی ملتے ایک نئے کانات بڑھوں میں ان Bere کی ہے